مہنگائی کے سطح شہریوں کے لئے ریلیف تکلیف بن گئی بہاولپور کے رمضان بازار میں کم انتظامات ہیں جسے شہری لائنوں میں لگنے پر خار ہو رہے ہیں بزرگ شہریوں کے لئے قائم کاؤنٹرز بھی گھر فال ہے شہری کہتے ہیں روزی کی حالت میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مہنگائی کے سطح شہریوں کے لئے ریلیف تکلیف بن گئی ہے بہاولپور کے رمضان بازار میں کم انتظامات سے شہری لائموں میں اخار ہونے پر مجبور ہیں بزرگ شہریوں کے لئے قائم کاؤنٹر بھی غیر فال ہو اور شہری کہتے ہیں روزہ کی حالت میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے تفصیلات کیا ہی سوالے سے جانتے ہیں تاہر جوئیہ سے تاہر اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں شہریوں کے مشکلات کے بارے میں بتائیے گا دیکھیں جی بلکل ایسا ہی ہے شہر بھر میں صرف ایک فیک فیر پرائس شاپ قائم کی گئی ہے اور اس پر بھی شہریوں کا رش جو ہے وہ آئے روز بڑھتا جا رہا ہے رمضان مبارک میں ریلیف کے منتظر شہریوں جو ہیں ان کے لئے یہی انتظار کر رہے تھے کہ شہر میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی تین سے چار رمضان بزار قائم کی جائیں گے لیکن موڈل بزار میں صرف ایک فیر پرائس شاپ قائم کی گئی ہے وہاں پر بھی شہری جو ہیں ان کو ریلیف ایس ایس ملتا نظر نہیں آرہا یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر وہ بھی ایویلیبل ہیں چیزوں کی قوالٹی ہے اس نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن جو یہاں پر سہولیات ہیں وہ اس کے بریکس دکھائی دیتی ہیں کاؤنٹرز کی تعداد کم ہے بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی موجود ہیں بزرگ شہری بھی موجود ہیں لائنوں میں کھڑے میں ہیں اس وقت بھی جو میرے آپ آقا میں لائن دیکھ رہے ہیں اس میں بھی پچھلے بیس منٹ سے یہ جو شہری ہیں یہاں پر کھڑے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اشیاء کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی موجود ہیں ایک اشیاء جو ہے آئیٹن اس میں اس کی کمی ہوئی ہے چکواتریں یہاں پر نہیں مل رہے ہیں آگے میں چاہوں گا میرا کیمروان دکھائے تو خواتین بھی جو کافی تعداد میں لائنوں میں موجود ہیں شہری جو ہے پیچھے یہاں پر ویٹنگ ایڈیا بنایا گیا ہے وہاں پر بھی موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں اور سرویس ڈیوری جو ہے وہ تھوڑی سی سوست اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ اس وقت چونکہ شہری جو ہے وہ رمضان جو افتاری کے لیے باہر نکلتے ہیں خریداری کرنے کے لیے اور ریش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور کاؤنٹرز جو ہے وہ بھی یہاں پر پانچ قائم کیے گئے ہیں کاؤنٹرز کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی کم ہے شہری جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور سمان جو ہے یہاں پر وافی وقتار میں موجود تو ہے لیکن جو شہری ہے ان کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے کہ ایک جو فیر پرائیس شاہت ہے یہاں پر اگر کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی جائے تو ان کو جو ریلیف ہے وہ یہاں پر مل سکتا ہے اوہر وائز یہاں پر کافی ٹائم سے جو شہری ہے وہ بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ بتائیں آپ جی کتنی دیر سے آپ موجود ہیں یہاں پر اور کیا انتظامات کے بارے میں کیا کہیں سر میں تقریباً ادھر پونہ گھنٹہ ہو گیا ادھر ویٹنگ میں ہم کھڑا ہوں ابھی میرا جاگر ٹائم آیا تو پھر بھی وہ ایک کلو دو کلو سے زیادہ نہیں دے رہے کوئی بھی چیز ادھر سے تو روز آتے ہیں ہم ایک کلو دو کلو چیز ملتی یہاں پہ زلیل ہو کے جاتے ہیں ہم ادھر سے تو ایسے بہت سے غریب لوگ ہیں دیکھر لائنوں میں لگی ہوئے ہیں روز ڈیلی کے ڈیلی آتے ہیں ادھر دو دو گھنٹے ادھر انتظار کرنا پڑتا ہے پھر جا کے چیز ملتی ہمیں اس کے بعد پھر جا کے ہم گھر کا جو سرکر چلا سکتے ہیں ایسے تو کوئی قدگر نہیں ہے ابھی سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی بھی یہاں پر موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز جتنی چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں کوئی قدگر نہیں ہے ایک کلو لیں دو کلو لیں پانچ کلو نہیں سر دو کلو سے زیادہ نہیں ملتی پانچ کلو نہیں دیتا ہے کوئی بھی چیز اہلکار بھی موجود ہم سبھی بات کر لیتے ہیں کتنی میکسیمم کونٹی میں اشیاء دے رہے ہیں سر میکسیمم کونٹی میں کتنی اشیاء دے رہے ہیں سر سیف انہوں نے کہا کہ سو سے پنی دینا جی آلو جی پیاز بھی سو سے پنی دینا سا اور ٹیماتر بھی سو سے پنی دینا کم سے کم سو روپے میں یہ ٹیماتر دو کلو سے قریب آ جاتا ہے اور آلو بھی تین کلو کے قریب آ جاتا سر پیاز آتا ہے کلو کے قریب بات سر یہ ہم سے جائے یہ یہاں پر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو مسائل ہیں وہ یہاں پر جو کہ تو موجود ہیں کیونکہ یہ ایک لیمٹ رکھی گئی ہے کہ سو روپے میں سبزی جتنی آ جائے گی وہ آ جائے گی دو کلو ہے لیکن اس سے زیادہ سبزی بھی نہیں دی جاری تو اس حوالے سے جو شہری یہاں پر اپنے دو دن کی ایشیا خریدنے کے لیے آ رہے ہیں وہ صرف یہاں پر ایک دن کی ایشیا خرید کر جائیں گے اور بھی شہری موجود ہے ان سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیں جی مطمئن ہیں انتظامات سے ایشیا سے بہتر ہے بس یہ ہے کہ ڈیلی بیس پی آنا پڑتا ہے اگر دو تین دن کا اکٹھا مل جائے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے ابھی ڈیلی بیس پی آنا پڑتا ہے کام کاج ہوتے ہیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے باقی معاملہ تو بہتر ہیں ریٹ وغیرہ سے مطمئن ہیں یہ انتظار بھی زاری بات ہے روزہ کی حالت میں ہیں بزور شہری بھی موجود ہیں تو روزہ کی حالت میں بھی انتظار جو ہے وہ آپ کے سمجھے تک ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے لیکن وہ ایک پیکیج ہے تو اس کے لئے پھر کرنا پڑے گا بلکل جی پیکیج ہے تھوڑا جو شہری ہے وہ بھی ان کو بھی تھوڑا سا یہاں پر ریلیف تو مل رہا ہے لیکن شکوش کہہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ برقرار ہیں اگلی لائن میں آتے ہیں یہ بزرگ شہریوں کے لئے کاؤنٹرز بنایا گیا ہے بزرگ شہری بھی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ جی شیعہ صرف سور پیسے زیادہ نہیں دی جاتی جا رہی ہیں تو کیا یہ فلیسی ٹھیک ہے نہیں نہیں جتنا بھردی لے ہیں آپ سمان دے رہے ہیں میں لے کے گئے چار دن پیارے لے کر گیا تھا بہت بہتر تانیسہ سمان لے کر جتنا مجھے کہا انہوں نے دیا آج کے روٹنگ میں آج دوبارہ آئے ہوں چار دن کے بعد لینے کے لئے جن کو آج کا کہتے ہیں میرے ساتھ یہ آج کا ہم نے پوچھ لیا آج کہتے ہیں جی سو اور پیمے جتنی چیز آئے گی چاہے دو کلو آئے تیر کلو آئے ریٹ کم ہے مناسب ریٹ ہے تو کھڑنے کے لئے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے ہمیں بھی ہمیں بھی چھوڑے جلد بازے نہیں کرنے چاہیے جو بہتر ہوگی ہمارے لئے اللہ پاک نے کیا بہت اچھا جی ہے بس اللہ کا شکر سمجھ دیں شہر کی حساب سے دیکھا جائے بادی کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک پھر پرائس شاپ ہے مزید ہوتی کاؤنٹرز زیادہ ہوتے ہیں جی جی نہیں بہتر ہی چل رہا ہے کاؤنٹری وغیرہ بہتر ہی بہترین ڈیلنگ کر رہے لوگ ہم سے کوئی ایسا جھگڑا وغیرہ نہیں ہو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی اللہ نہ کرے کوئی ایسا جھگڑا بھی ہو بزرک شاہی موجود ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ سہولیات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آج سے سور پیس سے زائد جو اشیاء ہیں وہ نہیں دی جائیں گی اس حوالے سے کیا کہیں یہ تو نہیں ہونی چاہیے جتنی کسی کو ضرورت ہے ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے ایک بات چل کے آتا ہے لائن میں بھی کڑا ہوتا ہے سارا کچھ ضرورت کے مطابق چیزوں ضرورت سے زیادہ تو کوئی نا سبزی لے جاتا ہے نا فروڈ لے جاتا ہے ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے انتظار جو ہے وہ کیا ہمیں بھی تھوڑا سبر کرنا چاہیے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹرز کی تعداد بڑھنی چاہیے یہ تعداد ہونی چاہیے زیادہ کیونکہ شہر بہت بڑا ہے بہت دور سے دور سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو اکاؤنٹر کر بڑھ جائیں یہ کم ہے اگر ایک ہی قائم کرنی ہے تو شریعہ کا یہی کہنا ہے کہ اس کے کاؤنٹرز کی تعداد میں زاخہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کیا کہتے ہیں کتری دیر سے آپ کھڑے ہیں اور موطمین ہیں آپ انتظامات سے بس موطمین تے دیں ہی صبح تو شام تے کھڑے رہیے چیز نہ ملے سویر فیرا کے لیانچے لگ جیسے لوگ کر دے کم تو بجھے یہ وہ تو سارا کچھ ٹھیک کر دی گورنمنٹ پر اسی جڑے منہو ساں اسی زلیل کر دے ہیں کہ دوسرے وہ دیکھو نا چودہ تول کے دینا نہیں ہے اس بندے دیں وہ دی وجہ کہ بچے جائے گا سویرے ہوئی سابسٹی انہوں پچ جائے گی مال باروک جائے گا اس بات کو آپ بھی نہیں جانتے آپ جانتے ہیں کہ آپ بتاتے نہیں کسی کو وہاں جو مجیسٹیڑ ہیں اسی ہیں وہ کیا پکڑتے ہیں وہاں ان کا حق ہے نا کہ یہ لوگوں کو رہش لگا ہوا ہے تول تو کر دیں انہیں چیزیں وہ گھر کو جائیں اپنے کام کریں مزدوری کریں ہم ذمہ دار لوگ ہیں مزارے ہیں کسی کے کسی کے لیبر کوئی کچھ ہے یہ تو نہیں ہے دو کے لوگ پیاس کے لیے ساری دھڑی وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی بوجھ ہے اتنے بڑی کونٹیٹی میں چیزیں لانی پھر یہاں پہ ان کو صاف کرنا ریفائن کر کے رکھنا وہ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی یہ چیلنجنگ ہے تو یہ سارا بھی تو بڑھا دیں جب یہ گورنمنٹ کہتی ہے نا بھی وہ پول سے نکلنے کے لیے آدمیوں کی تعداد بڑھا دو چھترہ وڑا دی لیتر مارنے کے لیے جلدی ٹیم تھوڑا لگے سارا تیب پہتے ہیں اتھے بھی تعداد بہت سکتے ہیں تیرے لوگ مزدور ہیں بہت شکریہ جی اور بھی بزرگ شریف مجود ہے مطمئن ہیں سارا انتظام ہونڈے پرسنٹ ہونڈے پرسنٹ بہت اچھا کام ہو رہا ریڈ بہت اچھے ہیں انتظار تو کرنا پڑتا ہے انتظار میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کیا کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے کہ انتظامیاں کو مزید اس میں کیا بہتری کر سکتی ہے ایک ہی فیر پرائس شاپش ہے نہیں یہ ٹوٹلی جو ہے نا ایسی مہنگائی کو کم کرنا چاہیے تاکہ یہ لینو والا چکری نہیں نہیں یہ ریلیف دینا ہے پیٹرول میں دے دیں اس سے خود بہت چیزیں آزیں گی بجائے اس کے کہ ہمیں لینو میں کھڑا کرتے ہیں یہ بھی بہت ایک اچھی بات کی ہے آگے بھی چلتے ہیں خواتین کی لین میں بھی بات کریں گے یہاں پر شہری کہتے ہیں کہ ریلیف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر دیا جائے ایک فیر پرائس شاپ پر ریلیف کوئی ریلیف نہیں ہے رمضان البارک میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں جو مہنگائی ہے وہ کم ہوتی تو شہریوں کو حقیقی معنوں میں ریلیف ملتا لیکن چونکہ ایک فیر پرائس شاپ پر پورا شہر جب امڈے گا تو پھر وہ اس کو ہم ریلیف نہیں کہیں گے خواتین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مارکٹ کمیٹی کی جانب سے زرین تزیارمی کی جانب سے بیترین کیے گیا ہے ویٹنگ اجابی بنایا گیا ہے لیکن اوورال جو شہری ہیں وہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ یہاں پر انتظار جو ہے وہ ہمیں زیادہ کرنا پڑ رہا ہے روزہ کی حالت میں آتے ہیں اگر شہر کے مرکز میں یہ ایک فیر پرائس شاپ کی گئی ہے تو اگر کوئی دور دراز سے شہر کے مزا فاصل یہاں پر آ رہا ہے اور وہ پانچ سے دس کلومیٹر فاصلہ پہ کر کر یہاں پر آ رہا ہے اور آگے پھر اس کو ایک گھنٹ انتظار بھی کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے پھر روزہ کی حالت میں کافی مشکل ہو جاتا ہے انتظار اور دوسرا آج سے یہ شرط آئید کی گئی ہے کہ سو روپیسے زائد شیعہ جو ایم آف روغت نہیں کی جائیں گی یہ قدغن بھی شہریوں کے لیے ناغوار گزرا ہے کیونکہ دوسرا سے جو شہری اپنے دو دن کی یہاں پر گروسری کرنے آتا ہے اس کو اتنا مطلوبہ سامان نہیں مل پاتا تو جو رد عمل ہے وہ ملاجولہ ہے شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے مطالبہ ہے زلی انتظامیہ سے کہ ریسورسز مجود ہیں زلی انتظامیہ کے پاس کاؤنٹرز کی جو تعداد ہے اس میں مزید اضافہ کیا جائے پانچ ہے تو ان کو دس کیا جائے کیونکہ صرف ایک کافے پرائز شاپ ہے اس کو بھی اگر بڑے پر مانے پر تھوڑا سا مزید بہتر کر لیا جاتا تو اتنے مسائل جو پردانہ ہوتے اور بزرگ شہری موجود ہیں آپ کے کہتے ہیں سہولیات کے بارے میں کوالیٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ ٹھیک ہم آگئی صرف بہت اچھا ہے سہولت ہے امام کے لیے اسے بہتر آل کیا ہوگا اللہ خوش شکریہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں یہ شہری کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم مزہ فاس سے شہر کے باہر سے آئیں پانچ دس کلومیٹر دور کر کے پھر انتظار بھی کریں تو ایک کاؤنٹرز کے بارے میں کہہ کریں گے کاؤنٹرز زیادہ ہونے چاہیے کم انتظار تو کرنا پڑے گا جائیں اتنا کچھ ہے اگر مزید کرتے ہیں تو بہتر ہو جاتا مہتر کاؤنٹر بڑھا دیتے تو بہتر ہوتا اور کیا کنجائش آپ سمجھتے ہیں صرف ایک دو ہی آئیٹم میں ہیں دالچانہ آر بیسن اس کو نہ آر مزید دالیں ہیں نہ گیئے نہ چامل ہیں کچھ میں نہیں کچھ ہونا چاہیے تھا اگر اتنی سہولت ہے تو اب بھی تھوڑا سے دیتے ہیں اچھی بات تھی مکمل پیکج ہو جاتا تیرہ اشیاء نہ ہوتی بیس کے قریب اشیاء ہو جاتی موڈل بزار کے منیجر ہمارے ساتھ مجود ہیں جنہوں نے ساتھ میں اپنا بھی سٹال یہاں پر لگایا ہوئے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وزیراعظم پنجاب کی تائل پر یہ فیر پیش شاپ قائم ہو گئی آپ نے موڈل بزار میں کہہ کے سلیتے ہیں جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم مریون نواز صاحب نوازشی صاحب کی حضائیت پر پورے موڈل بزاروں میں فیر پیش شاپ کا نکال کیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے سہولت سٹال بھی نکال کی ہوئے یہ جو فیر پیش شاپ سے تیرہ ایٹرم ہے جو کہ ہمارے جو موڈل بزار کی اندر ہے وہ تقریبا ہمارے ٹوٹل کریانہ کی شیعہ اور سبزی فروٹ اس میں تقریبا ہم پورا سال تقریبا ہم دس سے بیس رو پہ تک دسکاؤنٹ مدر کے دسکاؤنٹ بھی ہم ریٹ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا چکیسل مجود ہے اگر کوئی کسٹمر کے ساتھ جاتی ہے موڈل بزار میں ان کی طرف سے بھی جو شاپس ہیں جو بسکاؤنٹ پر شاپس ہیں وہ قائم کی گئی ہیں لیکن اوورال دیکھا جائے تو ابھی بھی خواتین جو ہیں اپنے انتظار میں موجود ہیں خواتین چونکہ جب گھر سے نکلتی ہیں تو یہی سوچ کر نکلتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گروسری کریں گی تاکہ ایک یا دو دن تک ان کی گروسری جو ہے وہ کام آسکے اور ان کو اگلے دن گھر سے باہر نہ نکلا پڑے تو خواتین بھی یہاں پر لائنوں میں موجود ہیں اپنی جو سمان ہے مرضی کا وہ یہاں پر لے رہی ہیں خواتین سے بات کرنی کوشش کریں گے ماں جی آپ کتنی دیر سے یہاں پر موجود ہیں اور سہولیات کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ مطمئن ہیں آپ کو سیکھ درہ سے ہے لیکن یہ دیر مطلب بہت اور ایک روز ہی آکے جو لے کے جانا پڑے دو دن 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 کا نہیں ہوتا کال بھی لے کے گئے آج بھی لے میں سکول سے آ رہی ہوں ادھر کڑے ہیں نماز بھی پڑھنی ہیں تو بس یہی ہے کہ ان کا تھوڑا اس کو بہتر کرتے کھلے اور کیا کہیں کچھ نہیں کہہ نہیں اللہ بہتر کرے گا اور خواتین کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ گھر کے کام بھی کریں ساتھ ساتھ نماز روزہ بھی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آ کے انتظار بھی کریں تو یہی اوورال مطالبہ ہے شہریوں کے طرف سے کہ ایک فیر پرائس شاپ ہے اور یہاں پر کاؤنٹرز کی جو تعداد ہے اس میں مزید اضافت کیا جائے تاکہ ریلیف جو ہے وہ حقیقی معنیوں میں مل سکے جی ریلیف حقیقی معنیوں میں مل سکے بہت شکریہ تاہر جوئی آپ کی اپ ڈیٹس کے لیے دوسری جانی بڑتی مہنگائی سے شہریوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے چھپکلا کے مزدور کام نہ ملنے سے شدید پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ کام نہ ملنے سے گھر کا چلہا چلانا بہت مشکل ہے اشیاں مہنگی ہیں کچھ نہیں خرید سکتے اس بارے میں مزید کیا کہتے ہیں شہری جانتے ہیں تجمہ الحسین سے بلکل میں اس وقت چھپکلا کے مین بازار میں موجود ہوں بڑتی ہوئی مہنگائی نے جہاں بڑے تاجروں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے وہاں دیہاڑی تار طبقہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے میرے ساتھ دیہاڑی تار طبقہ کے لوگ موجود ہیں بھائی بتائیے گا کیسے گزارہ چل رہا ہے اسلام علیکم جی گزارہ مشکل ہو گیا پہلے پائنچ سات سو اربیہ کمال لیتے تھے اب تین سو چار سو اس سے زیادہ نہیں افتاری کا سمان لینا مشکل ہو گیا اور گھر کے اخراجات کیسے چلائیں گے جی بلکل میرے ساتھ ایک اور مزدور بھی مجود ہے آپ ان سے بھی جانتے ہیں بتائیے گا چینی چاول آٹا اس کی قیمت پر آپ کیا کہیں گے بہت مانگ مانگ پائی ہو چکی ہے روزہ کھلانہ بھی ہو چکے ہیں غریب طبقہ کیا کریں اتنی مانگ پائی ہیں بہتاروں میں آگ لگی ہوئی ہے بلکل آپ نے دیاری دار طبقہ کی بات سنی ان کا یہی کہنے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دیاری دار طبقہ جہانی انتظام میں عوام ریلیف کے لیے متحاری مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائیس کنٹرول کمیٹیا میدان میں آ چکی ہیں سپیشل میجسٹریٹ رو میل شاہد کا کہنا ہے کہ ناجاس منافع خوروں کو جرمانی کیا جا رہے ہیں متعدد دکاندار گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ پینتالیس نزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے ہم جتہ حسین برٹر ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان المبادل کے مقدس مہینے میں شہریوں کو ریلیف فرام کرنے کے لیے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں فعال ہو چکی ہے اور میرے ساتھ اس وقت جو پرائیس کنٹرول کمیٹی کے سپیشل بجل سٹیٹ اور میر شاہد صاحب موجود ہے وزید ان سے بات کتے سر بتائے گا کہ جو شہریوں کو ارضہ نرخوں پر اشیاء فرام کرنے کے سلسلہ بھی آپ نے شروع کر رکھا ہے جربانے بھی کی جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس والے سے جی بلکل ہم جو ہے وہ وزیعالہ مریم نواز اور وسیم حامد صندو جو 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 جیپٹی کمیشنر خانے وال ہے ان کی ہدایت پر جو ہے ہم ڈیلی بیسز پر دکانوں کو چیک کر رہے ہیں اور دکانوں پر وہ ریٹ لسٹ عویزہ ہے یا نہیں ہے اس ریٹ پر لوگوں کو چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں اس کے والے سے ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں سہودہ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہے تاکہ جو عام مزدور ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف مل دیں ان کو چیزیں جو ہے وہ سرکاری نرخوں پر فرہم کی جائے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنین کا یہ کہنا ہے کہ جو پنتالیس ہزار روپے سے جرائز جربانہ وصول کیا جا رہا ہے اور سترہ جو افراد ہیں ان کی گرفتاریاں بھی کی جاری ہیں اور سپیشل مجسٹیٹ کا کہنا ہے کہ جو رمضان و مبارک میں جائز منافع خوروں کے خلاف کاروائیاں اسی طرح جاری رہیں گے شکریہ امجد یوٹلیٹی سٹورٹ کے ریجنل مینیچر تحسین خان بابر کا دوراجام پور امین اے امان خان لگاری کے نمائند عبدالغفار سمیت دیگر موجود رہے ریجنل مینیچر کا آٹا موبائل سبسیڈی پوائنٹ کا افتتہ سبسیڈی کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لئے یوٹلیٹی سٹور انتظامیاں کوشہ ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید اکبال سے وزیراعظم پاکستان جناب محمد شباز شریف کی جانب سے انیس بنیادی اشاہ پر یوٹلیٹی سٹور پر سبسیڈی فرام کی گیا اس حوالے سے ہم جو ہے نالہ سونوا پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائے گا کہ کتنی سبسیڈی فرام کی جاری ہے اور اس یونٹ پر کتنی جگہ پر سٹاپ ہوگا اور کیا یہاں پر بھی کوئی خریدداری کی شارت رکھی گئی ہے اور کتنے روز تک یہ جاری رہے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان میاں شباز شریف صاحب کی طرف سے یوٹلیٹی سٹورز کا اپریشن کو ملک بھر میں ساڑھے بارہ عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے جس میں آٹا دالیں چینی چاول اور مصرف ہمارے جو اپنا مشروع بات ہیں ان پر سبسیڈی ہے پڑی اس وقت ہم نے صدار امان خال لغاری صاحب کی ریکویسٹ پر اور کیا کہتے ہیں جامپور کے اندر ایک سٹیٹک سٹور بنایا ہے اور یہ اس طرح انہیں ٹرکنگ پوائنٹس بنائی ہیں اور یہ ٹرکنگ پوائنٹس جو ہیں بڑے اپنا آپ کے جو شہر کے مصرف جدیات ہیں ان کو کور کریں گے پلکل جیسا کہ آپ نے تحسین ہم بابر سے سنا ان کا کہنا ہے تھا کہ ساڑھے بارہ عرب روپے کی حکومت کی جانب سے یہ سبسیڈی فرام کی جاری ہے اس کے سمرات جو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا عوام نے اٹے کی خریداری کے لیے بھی یہاں کر لیا ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا بچھلی اور گیس کے ذات قیمتوں کے بعد سنتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے چیئرمنٹ آل پاکستان ریڈ شیٹ اسوسییشن آسم شاہ کی روحی سے گفتگو ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں سید زہیر بخاری سے مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے انڈسٹلیسٹ جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار ہے سنتی جو طبقہ ہے اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بجلی جو ہے وہ مہنگا ہونے کا خرش ہے تو انڈسٹلیسٹ اس سوالے سے اپنی کیا رائے رکھتا ہے تو اس تمام در صورت پر مزید بھی بات کریں گے چیئرمنٹ آل پاکستان بیٹ شیٹ اینڈ اپو پولیسٹری اسوسییشن سید آسم شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ہماراں موجود ہیں دیکھیں جی پاکستان کو اس وقت جو بہران ہے وہ معاشی بہران ہے معاشی بہران کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی آمد نہیں بڑھائیں اور آپ آمد نہیں اس وقت تک نہیں بڑھا سکتے جب تک آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں ایکسپورٹ کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس جو راو میٹریل ہے وہ بھی کارٹن شارٹیج ہے اس کے بعد جو بجلی اور گیس گورنمنٹ نے اتنی مہنگی کر دی ہے ہمارے جو کمپیٹیٹر ہے لاکھائی چائنہ ہے بنگلہ دیشہ ہے انڈیا ہے وہاں اصد بارہ سے پندہ روپے پر یونٹ ہے ہماری ساٹھ روپے پر یونٹ سے ایک بجلی کراس کر گئی ہے اور ابھی پچھلے ماہ گورنمنٹ نے چالیس پرسنٹ گیس کے ریڈ بھی بڑھائے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ جیسے نئی گورنمنٹ ہے ان کو اپنی لازمی بات ہے بجٹ سر پر ہے تو وہ ڈیفیسٹ کے اوپر بھی خیال ہو رہا ہوگا تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایکسپورٹ کو توجہ دیں نئی حکومت بھی جو ہے وہ آگئی ہے اس نے بھی جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے کر لیا تو کیا دیکھ رہے ہیں پہلے تو تھا کہ نگراہ سیٹ اپ ہے تو ٹھیک ہے وہ معاملات جو ہے وہ ایک دوسری طرف جا رہے تھے لیکن اب تو ایک پروپر گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد وجود بھی انڈیسٹیلت خوش نہیں ہے جیسا کہ ابھی میان نواز شریف نے کہا کہ جو گیس کی بجلی کی جو اضافہ ہے وہ کسی صورت میں ابھی وزید قابل برداشت نہیں ہے تو یہ بات تو پائی میسٹر کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہیڈ ہیں تو ان کو خیال کرنا چاہیے اور امید ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ اتنا دباؤ نہیں بڑھائیں گے چیئرمن اببومہ سید آسیم شاہ صاحب ہمارے عمرہ موجود ہے ان کے جانب سے یہی کہنا ہے کہ نئی حکومت کے ساتھ جس طرح منگائی کا ایک نیا طوفان برپور اسے انٹرسٹلس کافی پریشانی کا شکار ہے جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تب ہی ملکی جو ذرہ مبادلہ ہے اس میں اضافہ ہوگا تب ہی ملکی معیشت جو ہے وہ سیدھے راستے پر جو ہے وہ چلے گی معیشت کو بھی خاصا فائدہ ہوگا جیز وحیب شکریہ آپ کی تفصیلات کے لئے شہر کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے شہر کی مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتوں میں نمائع کمی ہو گئی ہے سالفین کے لئے ساتھ سے پندرہ کلو ووڈ تک سسٹم کی قیمت میں دو لاکھ روپے تک کمی ہوئی ہے ساتھ کلو ووڈ کا سسٹم ایک لاکھ کم ہو کر آٹھ لاکھ پچس ہزار روپے کا ہو گیا ہے جبکہ دس کلو ووٹ کے سسٹم کی نئی قیمت گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تک مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے بارہ کلو ووڈ سسٹم کی قیمت میں دو لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے بارہ کلو ووٹ سسٹم کی قیمت چودہ لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے پندرہ کلو ووٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں قیمت سولہ لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے اور سولہ کلو ووٹ سسٹم میں دو لاکھ روپے کی نمائیہ کمیرہ کو اٹھ کی گئی ہے تمام سولر سسٹم آن کریٹ لگانے کی قیمت مقرر کی گئی ہے ہائیبرڈ سسٹم پر جانے کے لیے بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنی ہوگی یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دس کلو ووٹ کے سسٹم کی نئے قیمت گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے شہر کی مارکٹ میں سولر پینلز کی قیمتوں میں نمائیہ کمی ہوئی ہے